محولی کے سی پی سکٹی سیون مال کے باہر بیتے دن دین دہارے تابڑ توڑ فائرنگ ہوئی تھی جس میں راجیش ڈوگرا جو جمہو نیواسی تھے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی یعنی کی آج پوش مارٹم کیا جا رہا ہے ان کے پریجن یہاں پر پہنچے ہیں اس پورے معاملے میں حالانکہ پولیس کئی چیزوں پر کام کر رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری حالانکہ اس پورے معاملے میں نہیں ہوئی ہے اور جلد سے جلد گرفتار کرنے کی بات کی جاری ہے جو ان کے پریجن ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں سر یہ جو پورا کل معاملہ ہوا تھا حالانکہ ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے کس طرح سے سر یہ میرے بھائی کو دھوکے سے مارا گیا اس کا دوست ہی گھر سے لے کے آیا اور راستے میں انہوں نے ملکے پلاننگ کی اس پیسہ کھایا اور اس کو راستے میں ہی اپنے دوستوں اور بلا کے اس کو مار دیا اور الزام لگا دیا کہ میرا اس کا بیوی کے ساتھ چکر ہے تو یہ سب جھوٹ ہے سر یہاں کی پولیس تو ہمیں بہت سپورٹ کر رہی ہے مر گرفتار یہ بھی کہتا کوئی نہیں ہمیں اپنی جان کا خاطرہ ہے کہ کل کو کسی اور کو نہ مار دیں اس لئے ہم پولیس سے چاہتے ہیں وہ جلد سے جلد ان کو گرفتار کریں ہماری فیملی کو بھی کھڑا خطرہ ہے ہم چار بھائی ہیں سر ہمیں سارے جانتے ہیں یہ لڑکے بڑے پلماس ہیں جنہوں نے بھی کچھ کیا اتنا بڑا کان تو ہم چاہتے ہیں ہماری پوٹیکشن ہوں اور ان کو جلد جلد پکڑا جائے ہمیں انصاف چاہیے سی سی ٹی وی بھی آئی ہے دو گاڑیاں دیکھ رہے ہیں ایک نوہ ایک وائٹ کلر کی سر یہ وانٹڈ آگئی جمہوں میں نے تین تین چاچہ قتل کیے ہیں انہوں نے آگئی ان پر آگئی کیسٹر نہیں ہے کتنے ہیں آپ انکوائری قرار سکتے ہیں دونوں لڑکے راجہ یا جو بھی ہے یہ سارے حال ہیوں ابھی پی ایسے سے باہر آئے ہیں سارے کچھ ابھی تک پتہ چل پایا ہو کہ یاری دوستی میں ہی یہاں پر لے کر آئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر سب دوکے سے لائے ہیں دوکے سے اس کو اس نے جانا تھا ہے جودیا رام مندر جانا تھا اور جودیا کہیں پڑتا ہو رہی ہے یہ کہاں پڑتا ہے اس کو دوکے سے اس کو لے آئے نشے کی گولیاں کھلا ہی جایا کیا 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 نہیں کیا اس کے بعد اس کو مار دی ہے آپ کے بردر سکارپیو میں تھے تین لوگ بتا رہے ہیں پولیس ہاں سکارپیو لائے تھی ان کے ساتھ ایک بنٹی لٹکا تھا اور ایک اور تھا ان کا بنٹی کا ٹرائبری کوئی کر کے تو اب وہ گاڑی سے پیدل کیوں جا رہے تھے کیسے نگلے بنٹی نے کہا گاڑی کھڑی کی تھی اس کے نالے ہمیں کہیں نہیں ہے اور گاڑی بھی ہمیں ٹریس نہیں ہوئی ابھی تک گاڑی بھی پلیس والوں کے پاس ہوئی ٹریس نہیں ہوئی یہ کہاں ابھی سر اس میں دو کب نکلے کب تھے وہ جمہو سے آپ کے بردر شکر وار شام کو نکلے تھے وہ شکر وار شام کو جیسے بارش ہو رہی تھے اچھا تو سر اس میں ابھی تک کچھ آپ لوگوں کو کچھ پتا چلا ہو کیونکہ پولیس تو حالانکہ لگا تار لگ رہی ہے پورا ٹریس کی ہے ایسائی ٹی بھی بٹا دی ہے پولیس نے تو وہ اچھا کام کیا ہم نے دیکھا نیوز میں دیکھا تب ہی پتا چلا کہ ایسے ایسے ہو گیا پہلے تو ہمیں پچھانا نہیں جا رہا تھا کہ ہمارا بھائی ہے کہ کون ہے جب پوری شکل دیکھئی تو پھر ہم یہاں آئے پہلے تو گنجدر کا ہمیں پتا ہی کچھ نہیں ہندی گھڑکا کیا ہے کیا نہیں تو بعد میں جب پتا پتا کا نیوز میں کبھی کچھ بول رہے ہیں کبھی کچھ بول رہے ہیں ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی ہے اب ہم نے اپنے گھر سے پتا کیا کہ کیا چکر ہے گرمان نے بلا یودیا گیا تھا تو راستے میں پتا لگا کہ بنتی ساد میں تھا جس نے یہ اس کا دوست ہے بڑا اچھا بڑا اچھا دوست ہے بزنس پارٹنر ہے سر جو راجہ ہے اس کی کیا وہ راجہ ان کے ساتھ پہلے جیل میں تھا ٹھیک ہے جیل میں تھا دو سال پہ پی ایسے کار چکا ہے وہیں پہ ان کی دوستی اس نے اس بھائی آگے کہا نہیں میں گریب ہوں یہ مجھے کام دے کوئی یہ کر وہ کر بھائی نے بشواز کر لیا اس کو ساتھ رکھ لیا وہ کہاں سے آدم کا ایک دم سے گاڑیاں کیسے ہیں کون لائے یعنی کی یار مار ہو یہ دوستی دوستی میں سب بنتی جانتا ہے سب کیونکہ ایک دم سے گاڑیاں کیسے آگے پائرنگ کیسے ہوگی لڑکے کہاں سے آئے سب بنتی کو بتا ہے سر اس میں دو چیزے دو تین چیزے آ رہی ہیں حالانکہ ابھی کلیر نہیں ہے ایک تو پیسے کا لیندین کی بات آ رہی ہے اور ایک کوئی افیر کبھی نہیں سر ایسا تو کوئی نہیں ہے ہمارے بھائی کا ہمیں پتہ ہے کریکٹر کیسا ہے اس کا ایسا کوئی بات نہیں ہے راجہ جی سارے لڑکیوں میں معاملے زندگی میں کبھی آسانی کر سکتے کبھی جمہو آؤ تو پتہ لگے ہے وہ کیسا دیوتا آدمی تھا چلو مرڈر کی ہو کہ اس نے بات لگ پر ایسی لڑکیوں والی حرکت اس نے کبھی نہیں کی یہ زندگی میں کبھی نہیں کی یہ تھا ہے یہ جو راجہ ہے اس کے گھر کے گینے تھا بھی چھڑایا ہے اس نے موڑ سے کتنا پیسہ لے کے کیا ہے یہ اس کے گھر کے راشن ڈال لیا ہے یہ پتہ نہیں اب کیوں کیا سر اس میں چیز اور ہے کہ جو سی سی ٹی وی آپ نے بھی دیکھے ہوگی سی سی ٹی وی میں جو دیکھ رہے ہیں اس کی کچھ پہچان آپ لوگوں نے کی ہے سر اس میں ایک رائل سنگھ تھا اور ایک بنتی کا ٹرائیور تھا تو اور اور نہیں پہچانے کے باقی صاحب نے ماسٹ ڈال سے اور جو گاڑیاں چلا رہے تھے وہ کون تھے وہ بھی نہیں بتا دو تین گاڑیاں ہیں سر وائٹ کلر کی ایک بریزہ جی ایک ایک انوہا ہے اور نو دس لڑکے تھے نو دس لڑکے تھے یہ کنفرم ہے تو ابھی تک کچھ پتہ چل پایا ہو کچھ پولیس نے آپ کو بتایا ہو نہیں پولیس نے ابھی ہمیں کچھ نہیں بتایا کیونکہ بول رہے ہیں کہ یہ ہائی لیول میٹنگ چلتی ہے ہماری تو ہم ابھی کچھ کلو جس پر نہیں کر سکتے ہمیں ٹیم لگی ہو یہ کرنے کے لیے وہ بتا دے کہ جمہو پولیس بھی کے ساتھ کورڈینیشن بنجاب پولیس کا سر ہمیں جمہو پولیس سے بھی کوئی کنٹیکٹی ہوئا ہے تو آج آپ آئے ہیں باڈی ہم کل سے ہیں سر کل سے پہنچے ہوئے ہیں تو رات کو ادھری تھے ہم تو آپ کو انفرمیشن سر کیسے ملی تھی کہ ایسا ہوا ہے نیوز میں دیکھا تھا ہم نے نیوز میں پولیس نے بھی کنٹیکٹ کیا تھا آپ کو پولیس نے پولیس نے نمبر میں کال کی تھی تو تب جا کے پولیس نے اٹھا کے بتایا کہ یہاں بھئی ان کا کہا آپ آجا جاؤ یہاں پھر ان اپنا نمبر دیا یہاں آپ کہ ہمیں پون کر لے نا بڑی دیکھی دی آپ نے میں نہیں دیکھی ہے نہیں دیکھیں آپ کی زیادہ بولیٹ انچری ہوئی ہے سر اب بھی نہیں دیکھی میں نے نہیں دکھائی نہیں رہا تو دیکھا دیکھنے نہیں تھی انہوں نے کہتے ہیں ان مہریڈ تھے ان مہریڈ تھے ان کی ایج تھی 50 ایج فیر والا چکر بالکل گلت ہے یہ پاتہ نہیں اب اب وہ فیر والا دیکھو کر ہے بھی تو اس اسی جکر میں مل رہ گئی ہے بھئی ہے گا یہ بھی خود کریکٹر لیسی سر آپ کسی جمعہ کمی کے انکرم کر سکتے ہو